صبح صبح پراتہ بھگوان اٹھتے ہیں تو تین کام ان کے ہیں ماتا کے چرنوں میں پرنام کرتے ہیں دندوت ہو کر کے پتا کے چرنوں میں پرنام کرتے ہیں اور گردیو کے چرنوں میں پرنام کرتے ہیں چھوٹ مت بولنا ہاتھ اٹھا کر بو بولو تمہارے گھروں میں کتنے سنتان ہیں اور کتنے گھروں میں دندوت ہو کر کے تمہارے اب مائی کو ایک بھی اچھا ہے کتنی ماتا ہے کہنے چلو چلو یہ بابا بہت اُلٹا سیدھا بولتا ہے کیوں چھوٹ لگ گئی تمہارے بیٹے تمہاری بات نہیں سنتے تمہاری بیٹیاں تمہاری بات نہیں سنتی تم گلیوں میں اور محلوں میں ان کا نندہ کرتے چل رہے ہو میں تم سے پوچھتا ہوں کئی بار میں نے سنا ہے کوئی کہتا ہے میرا بیٹا تو بڑا اچھا تھا پر جب سے تین مہینے سے چھوڑے لائی ہمارے بیٹے کو اڑا کے لے گئی اتنے پیسے کھچ کے چھوڑے لائی تھی کہ بہو لائی تھی تمہیں تو لائی تھی نا اور میں پھر ایک پرشن کرتا ہوں تم سے نو مہینے تک پیٹ میں تم نے رکھا بیس اکیس سال تک اونگلیاں پکڑ کر کے تم نے چلائے کیا سنسکار کی گھٹی پلائی کہ تین مہینے میں کوئی لے کے اُڑ گئی چڑے ل یہ کیسی بھاسا ہے کیا یہ بھارت ہے تم نے کیا سنسکار دی جب وہ گیلی مٹی کی طرح تھا تو اس کو کیا سکھایا جب وہ ہرے بانس کی طرح تھا تو اس کو کیسے موڑا کیا اس سنسکاروں کے پرتی اس کو جھاگرد کیا اپنے تب تو جب کوئی سنت مہاتمہ دوار پر آتے تو کہتے تیوشن پڑھ رہا ہے بابا جی چھوڑ دو اور تیوشن پڑھ کر کے تم کو تیوشن پڑھا رہا ہے وہ جوانی میں اور تم خوب پڑھو تیوشن اس سمیں اگر کہہ دیئے ہوتے بیرموں کے لوگوں آج بھی اٹھا کر کے آتے سمیں کہتے ہیں چل روز تیری پڑھائی دیکھ لی آج تو برندہ بن سے بابا آ رہے ہیں آج چل کر کے سنسکاروں کی کتھا سن اور سنسکاروں کی کتھا سن کر کے اپنے ماتا پتا اور بھارت کی سیوا کرنا سیکھ جا یہی سب سے بڑی رامائن کی کتھا ہے یہی منوسطہ ہے اور یہی بھارت میں جرورت ہے یہی گھروں میں جرورت ہے یہی ماتا پتا اور پریباروں میں جرورت ہے یہ چاہیے ہاتھ نہیں اٹھے تمہارے ایک بچہ تمہیں دندوت ہو کر پرنام نہیں کرتا نہ ماتا کو نہ پتا کو نہ گرو کو اور رام کتھا سننے آئے ہو رہونات کی کتھا سننے آئے ہو تو بابا بھی بک ہو جاتے ہیں آج کل بغل میں یہ کرا دے کہ بابا نے اس کو کرایا تو کل کوئی اور بابا کو لے آئے گا کہ ہم بیس لاکھ والے بابا کو لے آئیں گے ہم کو تو پیشے سے تم کیا کھری دوگے اور پیشے سے کیا کتھا کراؤگے اور جو پیشے سے کتھا کرے وہ کتھا بھی کیسا کرے گا بدیا بیٹی ہوتی ہے اور پتری کو بیچتے نہیں ہیں پتری کو کبھی بیچتے نہیں ہیں جیسے مائک بک کیا جیسے ٹینٹ بک کیا جیسے کیمرے بک کیے بیسے بابا بھی بک کر کے لے آئے اور سوچ رہے ہو گیان ملے گا اہمکار اسی کا ہے دنیا میں یہی اہمکار چل رہے ہیں اس نے وہ لائیا تو ہم اس کو لائیں گے سننا نہیں ہے پرات کال اٹھ کے رگھونا تھا ماں تو پتہ گرنا وہی ماں تھا اور ہمارے یہاں کیا چل رہا ہے پرات کال اٹھ کے انا تھا موبائل میں ماں رہی ماں تھا وہاں پرات کال اٹھ کے رگھونا تھا ماں تو پتہ گرنا وہی ماں تھا اور یہ انات صبح صبح اٹھ کر کے موبائل میں ایسے کر کے دیکھیں لال لائے سے آیا ہوا ہے اس میں love you آیا ہوا ہے تھوڑی دیر میں hate you آئے گا اور سام کو آئے گا I kill you تمہاری بدھی ہری ہو جائے گی love you leave you kill you مرو گے ایسے پوری جندگی مر رہے اسے میں موبائل میں جندگی گھس گئی ہے موبائل اچھی چیز ہے اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں اس کا پریوک کرنا سیکھو اور گندی تو اتنی ہے کہ پوری سنسکرتی تمہاری ختم ہو جائے اتنی nudity ہے کہ ایک دن میں بھارت کا ویناس ہو سکتا ہے تمہارے بچوں کے ہاتھ میں ماں اپنے بچوں کو ٹھیک سے پال نہیں پاتی تو موبائل ہاتھ میں دی دے رہی ہیں آپ تھوڑی لجہ کرو سرم کرو اپنے ہی ہاتھوں اپنے بچوں کا گلہ گھونٹ رہے ہو اور کتنی ماں آتا ہیں مہراج یہ بھی دھائی سال کا ہے youtube کھول لیتا ہے ہمکہ کچھ اور بھی نہ کھول لے دیکھ لینا بدھی تمہاری ہری ہو جائے گی جس سمائے میں دادی اور نانیوں کی کتھا اسے سنے ایک دھرو تھا ایک پرحلات تھا ایک میرا تھی رام جی کو راون نے ایسے ایسے بولا رام جی نے اپنی سطح نہیں چھوڑا نشتہ نہیں چھوڑی رگوکل ریت صدا چلی آئے یہ سننے کا جو عمر تھا وہ کہنے youtube کھول رہا ہے کمالے spider man کھیل رہا ہے خود man بن نہیں پایا بڑھیاں سے جیون میں جانور بن جائے گا spider man دیکھ رہا ہے bat man spider man ایسے نہیں ہوگا اب تو بھگوانوں کو بھی کارٹون بنا دیا حنوان جی کارٹون سوپل حنوان جی کارٹون کارٹون تمہارا باپ حنوان جی کارٹون نہیں ہے حنوان جی محپرس ہیں حنوان جی بھگوان کے اوتار ہیں ساتھ ساتھ سیو ہیں کارٹون نہیں ہے وہ کارٹون ہو گئے حنوان جی حنوانا کارٹون بھارتیوں کی بدھی اتنی دوسط ہو گئی راس لیلہ جہاں جیواتما اور سیواتما کا ملن ہے جیو اور سیو کے ملن کو مہاراس کہا جاتا ہے وہاں گلی محلوں میں اگر کوئی بچے بچے کہیں چلے گئے ان کے اگر کچھ ساری دکھ آکرتیاں بگڑ گئیں تو کہتے ہیں آج کل راس لیلہ چل رہا ہے یہ بھارت کی عوستہ ہے اپنے گرنٹوں کا اتنا اپمان اپنے عیشور کا اپنے اوتاروں کا اتنا اپمان اتنی نرلک جتا کے ساتھ اسی سماج میں لڑکے لڑکیوں کے ملن کو راس لیلہ کہا جاتا ہے کبھی راس سنا ہے کبھی راس کی پریباسہ جانی ہے یہ ڈنڈے اٹھا کر کے ڈنڈیا کر کے اور کہتے ہو مہاراس ہو گیا کہاں لکھا ہے ڈنڈیا کر کے مہاراس کرنا کس گرنٹ میں ہے بتاؤ مجھے جاگرن کر رہے ہیں کونسی جاگرن بودھے ایک بار جگے تو پورے ہی جگ گئے مہابیر جگے تو جگ گئے دھرو جگہ تو جگہ اور تم جاگرن کر کے پھر جا کر کے تین دن سو کر گیا جاگرن کر گیا ماتاجی کی جاگرن کونسی جاگرن کر کے آئے جندگی تمہاری جھنڈ ہو گئی اس کے بعد بھی تم جاگرن جاگرن کا عرث ہوتا ہے جیتنا کا جاگرت ہونا جاگرن کا عرث ہوتا ہے اجیانتہ کا بناس ہونا بی نالج فل نالج فل بنو دھرم کا عرث ہے اجیان تمہارے بھی تر آئے اجیانتہ تمہیں بار بار رولائے گی کتنی بھی پوجائیں کر لو پاٹ کر لو یدیہ کر لو ہون کر لو پر جیون میں رامن کی طرح اجیانی رہو گے تو ایک لاکھ پوت سوہ لاکھ ناتی تا رامن گھر دیا نہ باتی رامن سے زیادہ کوئی ویدگی نہیں تھا کوئی سروتگی نہیں تھا کوئی بھی رامن سے زیادہ حبن کرنے والا نہیں تھا اس کے بعد بھی گھر میں ایک بالک بالکہ نہیں بچے خود بھی نہیں بچا ناس ہو گیا کیوں پوجا کرنے کا تو پریرام اچھا ہونا چاہیے پر رامن کو پوجا لے ڈیو بھی رامن کی اپاشنا لے ڈیو بھی اسے یہ جروری ہے پر اس میں ایک ہی نشتہ کی ضرورت ہے پریم کرو اشور سے ڈراؤ مت میں نے کئی بات دیکھا نوراترا میں لوگ پوجا رکھتے ہیں کہتے ہیں پوجا میں گھڑ بڑی ہوا تو دکان میں آگ لگ جائے گی درگا جی کا سب کام ختم ہو گیا اب وہ آگ لے کر کے ان کے دکان میں آگ لگانے آئیں گی ان کا اور کچھ کام نہیں ہے کمال کرتے ہو اجیانیوں کی طرح بات کرتے ہو ارے کسی سنت سے پوچھو کسی ایسے جنہوں نے پڑھا ہو اتنے گرو پرمپرہ سے ان کے پاس جاؤ چار مہینے تک یہ ہارمونیم تبلے لے کر کے اور ڈیڑھ مہینے میں ہمارے یہاں بھی بھاگوات کہنے کی ٹریننگ ہوتی ہے آجاؤ برندہ بان میں تمہیں بھی بھاگواتی بنا دوں گا اور دو ہارمونیم اور ایک تبلہ دے دوں گا اس کے بعد دیش بھر میں کماؤ کھاؤ ہو گیا تمہاری زندگی بنے گی اندھا گرو بہرا چیلا مانگے گرو تو دیوے ڈھیلا دونوں کو نرک میں بھی ڈھیلم ڈھیلا نرک میں بھی جاؤ گے تو ڈھیلم ڈھیلا ہوگا گرو کا عارت ہوتا ہے گرو کا عارت ہوتا ہے جو تمہیں اندھکار سے پرکاس کی اور لے جائے گرو کا عارت ہوتا ہے تمہارے بھیتر میں جن پرشنوں کا اتراز تک تمہیں نہیں ملا ان پرشنوں کو سہجتا کے ساتھ مطرتہ کے ساتھ ہساتے ہوئے آنندیت کرتے ہوئے رسگلے کھلا کے گیان دے دے تمہیں فل کھلا کے گیان دے دے تمہیں ان کو ست گرو کہتے ہیں گرو اور ست گرو میں بڑا ہنتر ہے گرو کا عارت اتنا ہی ہے جو تمہیں مارک بتا دے مان لو اگر کوئی بیرموں میں آ کر کے پوچھے بھائیہ اب کوئی کہہ دے بائیں طرف تو گرو تو وہ بھی ہو گیا ٹھیکہ کا راستہ بتا دیا اور وہ ٹھیکہ میں گیا اپی کہ اے مجھ کے یاروں یہ کیسا گرو تھا پریوار برباد کرا دیا جس نے راہ بتا دیا وہ گرو ہے پر جس نے رام اور کشن کا راہ بتا دیا وہ ست گرو ہے اس لئے گرو ہجاروں ہو سکتے ہیں پر ست گرو کبھی کبھی پرتوی پر آتا ہے جو کیول رام اور کشن سے تمہیں جوڑتا ہے جو تمہیں سب سے جوڑتا ہے رام اور کشن سے جوڑنے کا مطلب ہے آرام جیون میں جس نے کہہ دیا جس کو چاہیے آرام اس کو کہنا ہوگا آؤ رام آؤ رام میرے جیون میں آؤ رام اس کے جیون میں آرام ہی آرام نہیں تو حرام ہے یاد رکھ لینا جن کے جیون میں رام ہیں پر رام رام و بگرہ وان دھرما سمت بالمی کی رامائن کہتی ہے کہ رام چلتے ہوئے دھرم ہیں جب سویم بھگوان ہوں پرشوی پر اور سویم سدگرو چل رہے ہوں تو انہیں دھرم کی بھاسا پڑھائی نہیں جاتی ان کو چلتا ہوا دھرم مانا جاتا ہے وہ چلتے ہوئے دھرم ہیں رام کو دھرم سکھانے کا پریتن جو کرے وہ راکھش ہے کیونکہ رام تو چلتے ہوئے مورت دھرم ہیں اس لئے جب ارجن کو سمجھ میں نہیں آیا ارجن کنفیوزن میں تھا میں کیا کروں میں لڑوں کی نہیں لڑوں میرے دادا جی ہیں میرے گروہ جی ہیں میرے فلانے جی ہیں میرے اپنے لوگ ہیں مجھے نہیں لڑنا مجھے نہیں جانا مجھے دھن کے لئے لڑائی نہیں کرنا ارجن جی نے کہا تمہیں کرنا پڑے گا آج کے یگ میں ایسا کوئی ملے تو بلے بتاؤ چلہ اتنا بڑھی آہے بچارہ لڑنا نہیں چاہتا یہ گروہ بڑا بیکار آدمی یہ لڑوار ہے ارجن لڑنا نہیں چاہتا ارجن لڑنا نہیں چاہتا ارجن کہہ رہے یودھ کرو جبکہ باباوں کو وہ ارجن سمجھتا ہی نہیں تھا کچھ بھی دکھائیں کیونکہ ارجن کی ایک تکلیف تھی وہ میرے پھوپیرے بھائی تھے تو زیادہ سمجھتا نہیں تھا زیادہ کلوز ہو گیا تھا اتی پریشہ اوگ جات کبھی کبھی جب اتی پریشہ ہو جاتا ہے نا تو تم مہاپرس کو نہیں پہچان پاتے تم بھگوان کو بھی نہیں پہچان پاتے تم گروہ کو بھی نہیں پہچان پاتے اتی پریشہ بڑا تکلیف بھی دی دیتا ہے پہچان تھا ہی نہیں تھا انت میں ارجن نے کہا ایک بات بولو بھلا ہاں بولو بھلا سسچستے ہم سادھ امام تو آم پر بننم نہ تم بھگوان بنو میرے لیے نہ تم پھوپیرے اور میرے بھائی بنو نہ میں تمہارا ججہ بنو اور تم سالے بنو ایک کام کر دو کیا بھلا میں تمہارا سسچ بن جاتا ہوں تم گروہ بن جاؤ کرشن کیونکہ اگر مجھے سمجھنا ہے تو گروہ کے دوارا ہی سمجھنا ہوگا بھگوان کے روپ میں میں تمہاری باتیں نہیں سمجھ پا رہا ہوں تب سری کرشن ارجن کو اپنا سسسے بنایا گیتا تو یہ کہتی ہے تم نے تو پڑھا ہے نہیں کبھی گیتا میں ارجن سسے بنے اور انت میں بھگوان نے کہہ دیا سن تیری سمجھ میں بات نہیں آئے گی میں سمجھاتے جا رہا ہوں تو الٹا کرتے جا رہا ہے اب ایک انتیم بات کہہ رہا ہوں بولا ہاں پربو تین چار بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ایک فائنل بات بولو کیا ماننا گروہ جی ایک بات جو کہو گے مان جاؤں گا بچن دے رہا ہوں تو بھگوان نے اٹھارو دھوائے میں کہا سرب دھرمان پریتیجم مام ایکم سرنم بھر جا اہم تو آسر پاپی بھی مکشش شامی ما سوچا ہے اے سن اب ایک بات بول سن سرب دھرمان پریتیجم جتنے بھی دھرم ہیں دنیا کے جتنے بھی ڈیوٹیج ہے سب کا پریتیاک کر اور میری شرن میں آ جندگی میں کوئی بھی پاپ تجھ سے ہونے والا ہوگا تو اس پاپ سے رچھا کا اور تجھے آنندیت رکھنے کا بچن تیرا گروہ سری کرشن کرشنم بندے کے جگت گروہم دے رہا ہے اور ارجو نا کر کے سمرپت ہو گئے پھر پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی سمرپن بڑی چیز ہے تم سمرپن نہیں کرتے تم آدھے ادھورے ہو اس دل کے ٹکڑے ہجار ہوئے کچھ یہاں گیرا کچھ وہاں گیرا تم کسی کے ہو ہی نہیں کسی کے بنو تو اچھے سے تم تو تھوڑا تھوڑا مان رہے ہو اتنا اتنا مان رہے اتنا سا مانو تو پورا مانو فالو کرو تو پورا فالو کرو اور یاد رکھو فیملی ڈاکٹر کی طرح اگر جیون میں گرو بھی مل جائیں اور بشواس ہو گیا تو ایسی کوئی سمسیہ نہیں جس کا سمادھان ان کے پاس نہ ہو ایسا کوئی آج تک بندھن نہیں بنا جس کی کونجی صدگرو کے پاس نہ ہو وہ کھول نہ سکے وہ تمہیں چابی پکڑا دیں گے اپنے بندھن کو تم ہی کھول سکتے ہو لیکن تمہارا سمرپن پکا ہونا چاہیے بشواس پکا ہونا چاہیے موسیقی